السلام علیکم ویڈیو السلام علیکم برود پر بھیلیکن بھائی دیو ایک بہت سانگیز اگر مجھوڑ کریں شکریہ اس ویڈیو میں بلکہ ہمارے ساتھ بڑے سپیشل گیسٹ موجود ہیں شیخ محمد عمر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دیلے کا ، شکریہ اسامہ کے آ چاہرہاں تقریباً 2 نوازم اور ہمیں مجبوراً اس ٹائم پہ یہ ویڈیو شوٹ کرنا پڑ رہی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے آپ جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں چینل کو اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا without any further due we start our sort of podcast with شیخ محمد عمر تو تھوڑا سا basic introduction یہ ہے کہ شیخ عمر صاحب جو ہے وہ میرے class fellow رہ چکے ہیں بیکچلرز میں we did our civil engineering together at NUST and آج کیا ڈیٹ ہے آج 10th ہوئی ہے آج 10 سپریل ہے رمضان چل رہا ہے اور آج 19 روزے کی سہری ہونے والی ہے اور ہم اس ٹائم جو ہے وہ ملان میں موجود ہیں تو شیخ صاحب پہلے تو آپ ہماری آڈینس کو تھوڑا سا انٹروڈیوز کریں کہ آپ جو ہے بچپن آپ نے کہاں گزارا ہے کہاں آپ کی گرومنگ ہوئی ہے اور پھر پاکستان تک آپ کا جو سفر ہے وہ کیا رہا ہے ذرا تھوڑا سا بتائیں بس گرومنگ انسینس کے پدائش اور جو انیشل ایڈوکیشن تھی سکول تک وہ لاہور کی ہے لاہور میں پیدا ہوئے ہیں پرائمری سکول ہائر سکینڈری سکول لاہور سے ہی کیا پھر اس کے بعد ایف ایسی پری انجننگ میں نے کر لی جی سی ایو لاہور سے 2012 میں میں نے ایف 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 ایفی انجننگ میں ہوں اور ہم لوگ کے ساڑے تھی سکول ہیں اور نیست میں پھر میں نے ایک سالت میں جانے کی تو نیست میں ہم لوگ بیسل آئم اینجنرئرم رسول کیا ہے اور 2018 تک ادھر ہم لوگ نے گریجوئیٹ ہو گئے تھے 2018 میں گریجوئیٹ ہوئے ہم لوگ 2018 بلکل پھر ایک سال میں نے جاوب کی ہے پاکستان میں لاہور میں ہی تھی ایک کنسلٹنسی فرم تھی ادھر ایک سال سیبل انجننگ سرکچرڈ ڈپارٹمنٹ میں جاوب کی اور 2019 سپتمبر میں پھر میں ادھر اٹلی آگئے ٹھیک ہے تو اٹلی میں اب آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے اب تک ایڈکیشن اور ایکسپیرینس کیا رہا ہے اٹلی میں میں آئے ہوں سپتمبر 2019 میں اور اب آلماس it's about 4 years now آلماس so 2 years and 3 months masters میں لگے I spent 2 years and 3 months exactly ٹھیک ہے and right after the graduation I got an internship کیونکہ جو ہم لوگ international students and especially جو ساؤت ایشیا کے ہیں ان کو ڈیریکٹ ادھر اٹلی میں یا یورپ میں ڈیریکٹ جاوب میں ملتی بہت کم chances ہوتے ہیں کہ کوئی کمپنی آپ کو ڈیریکٹ جاوب ڈیریکٹ جاوب آفر کردے وہ آپ کو کہلے as I intern hire کرتے ہوں آپ کی skills دیکھتے ہیں آپ کی competency چیک ہوتی ہے اس میں پھر اس کے بعد وہ ڈیریکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو فول ٹائم جاوب ایک پرمنٹ جاوب آفر کرنی یا نہیں کرنی تو میں ڈیریکٹ ہو گیا تھا دسمبر 2021 میں پولی ٹیکنکو ڈیم ایلانوں سے اور پھر جنری 2022 میں مجھے 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 جب سے start ہوئی تھی اور آپ جو ہے وہ جاوب اس میں convert ہو گئی ہے internship جاوب میں same company میں پہلے تو ہماری آرڈینس کو آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستانی students جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں بیکچلرز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک بڑا passion کہلیں یا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لئے یا جاوب کرنے کے لئے تو اس کی کچھ وجہات تو بڑی obvious ہی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم بھی engineering کر رہے تھے تو ہم بھی اکثر یہ چیزیں ڈسکس کرتے تھے کہ یار graduate ہونے کے بعد seniors جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کے کیا salary ہے کیا job market ہے jobs available ہیں یا نہیں ہیں تو یہ جو fear ہے ہم تو 2018 میں graduate ہو گئے اب اس بات کو چار سال گزر گئے ہیں تقریبا تو وہ جو fear ہے پاکستانی students میں جو بھی universities میں ہیں engineering میں یا پھر کسی بھی old degree میں وہ کیا لگتا ہے کہ پچھلے چار سالوں میں وہ جو fear ہے اور جو enthusiasm students کا باہر آنے کے لئے وہ بڑا ہے یا کام ہوا ہے یا کس طرف کو جو ہے وہ بات گئی ہے اچھا اس چیز کے دو آپ scaling کے scenarios من جاتے ہیں پہلے آپ لوگ یہ decide کرنا چاہئے student کو کہ انہوں نے باہر آنا کیوں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے seniors باہر جا رہے ہیں میرے relatives باہر جا رہے ہیں باہر سوچے سمجھے calculation کیا بغیر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی باہر جانا ہے اور میرے خیال سے یہ کافی wrong decisions ہو رہا تھا کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بیچرز کے بعد ہم نے ماسٹرز کرنا ہے باہر کسی انیورسٹی سے پھر ہم لوگ پی ایش ڈی کریں گے اور اپنی ایک پروفائر بلڈ اپ کریں گے till the age of 30 اور پھر ہم لوگ باہر ہی سرف کریں گے واپس پاکستان آئیں گے تو ایک ہوتا ہے کیریئر پاتھ ایک ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ ہم لوگ پاکستان میں نہیں کچھ کر پائیں گے اور ہم لوگوں نے باہر جانا ہے اگر میں فرسٹ سنیلیو کو لے لوں تو اس میں میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے باہر نہیں جانا اور اب ان کو تقریباً آلماسٹ فائیوئرز ہو گئے ہیں پاکستان کی انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے تو اس وقت اب وہ سینئر انجینئر کی پوش پر آگئے ہیں اور وہ لوگ کچھ اچھا انڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا ہے کچھ لوگ جاپ کر رہے ہیں تو اب میں پیچھے دیکھوں جو لوگ نہیں آئے تھے میرے ساتھ پاکستان میں لے تو وہ بھی اچھا انڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ پہ جو دوسرا سنیلیو ہے جس میں ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے بائے ماسٹرز کریں گے پھر پی ایس ڈی جیسا آپ نے پی ایس ڈی سارٹ کر لیدر تو وہ کریں گے ایک کریئے کو دے کے چلیں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہے میرے لحاظ سے اگر آپ نے کریئے فولو کرنا ہے پی ایس ڈی کرنی ہے پی ایس ڈی کرنی ہے ماسٹرز تک دے کے جانا ہے تو پھر تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے جاؤنا کہ آپ نے پڑھنا ہے آپ کو اپورچنیٹس ملیں گی آپ اس کو فولو کرو گے اس کو گین کرو گے اور پھر آپ لوگا اگر لوگوں کو فولو کرتے ہوئے باہر ہوگے تو کچھ ایک پوائنٹ لائف میں سم سٹیج پر جا کے آپ کو ڈیگرائیٹ ہوگا کہ میں نے پاکستان اپنی اچھی اپورچنیٹی تھی وہ میں نے چھوڑ دی کسی باہر آنے کے لیے اور باہر آنا پی ہر کسی کے لیے سروائف کرنا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا اچھا اسی سے اگلی ہم بات کریں گے کہ اب لیٹس ایک سٹوڈنٹ ہے جو اپنے فائنل یئرز میں ہے یونیورسٹی کے اور وہ خود باہر آنا چاہتا ہے جس بکوز باہر آنا چاہتا ہے جس بکوز باہر آنا چاہتا ہے تو اس کو کن کن باتوں کا مین مین آپ سمجھتے ہیں کہ خیال رکھنا چاہیے یا کیا چیزیں ہیں جو پہلے سے اس کو جو پری پلان کر کے چلنا چاہیے تاکہ اس کے لئے اگلی جرنی جو ہے وہ سموٹھ ہو سکے کیونکہ ایک سب بک شاک جب نئے نئے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے انڈین سب کانٹینٹس ایک دم یورپ آسٹریلیا یو ایس سے یوکے آتے ہیں سو ان کے نزدیک وہ ایک امیج ہوتی ہے مائنڈ میں کہ وہاں لائف کیسی ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ چیزیں یہاں پر بڑی ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہیں تو آپ کے نزدیک جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے کیا چیزیں ہیں جو پریکٹیکل نیچر کی ہیں جو سٹوڈنٹس کو پہلے سے پتا ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو پرپیر کر سکیں چیلنجز فیس کرنے کے لئے دیکھیں ہم لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں موسٹی میڈل کلاس فیملی سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں پھر ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فائنانسیز ہیں وہ کیسے اکمولیر سائی چیزیں ہوں گی کیسے ہم لوگ اس کو فلفل کہہ دیں گے اب میں یو ایس سے کینڈا کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ میں اٹسل خودودودرد گیا ہے نیو سے صرف سنی سنائی ہیں کچھ فرینڈز ہیں خودودودرد ان سے بات کی رہا تھا وہ ایک الگ دسکرشن ہے میں بات کر سکتا ہوں یورپ کی اور پرٹیکلر لیٹی کی اب آپ کو بتا ہے کہ اٹلی میں اور یورپ میں سکارشپس اویلیبل ہوتی ہیں اور کچھ کنٹریز میں تو ایڈوکیشن فری ہوتی ہے جرمنی میں ایڈوکیشن فری ہے آپ کو وہاں بلوگ اکانٹ کروانے ہیں اٹلی میں میں نے میں نے کیوں چوز کی اٹلی میں پوری ٹیکنک و ٹی ملانواری تو یورپ میں آپ کو بتا ہے یہ ایک اچھی رینک پہ ہے دوسرا یہ ہے کہ میری فلی فنڈید سکارشپ تھی ٹھیک ہے تو ایک بیک آف در مائن کہ میرے ایکسپنسز کیسے ہوں گے میں نے فیملی پہ برڈن ہی ڈالنا فائنانسز کا تو ایک دم سے میرے مائنڈ کلیر ہو گیا تھا کہ مجھے فلی فرنڈید سکارش پر مل گئی ہے میرے ایکسپنسز کورڈ ہو رہے ہیں فی بھی ایکسپنسز ہو جاتی ہے آپ کو اکموڈیشن مل جاتی ہے پھر سٹائپنڈ ہوتا ہے تو یہ چیزیں الحمدلللہ ایکسپنسز کا تو یہ ایک بہت مین چیز ہے جو سٹورنٹس کو دیکھنی چاہیے جو پلان کر رہے ہیں بائرانے کے لیے کہ ہم لوگ کتنا خود مینج کر سکتے ہیں یا ہم لوگوں نے سکارشپس پر کیسے کرنی ہے اگر آپ لوگ کر سکتے ہو اپنے فائنانسز فیملی آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتی ہیں تو آپ یو ایس سے وغیرہ چاہے جائیں کیونکہ وہاں آپ کو سکارشپس کافی ملتی ہیں پلان کر سکتے ہیں یہ چیز ہے دوسرا پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ ضرور دیکھیں کہ آپ نے واپس پاکستان سے پڑھنے کے ایک اور تین کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سر دو سال کا ماسٹرز کرنے جائیں گے بائر کا ایکسپرینس لیتے ہیں پاکستان آ جائیں گے وہ ڈیفرنٹ ہے اور کچھ لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے ہم لوگ بائر جائیں گے پاسپورٹ کی کوشش کریں گے یہ بھی ایک چیز ہے تو اگر آپ کا جو پہلا پڑھنے پڑھنا ہے اور پاکستان چاہی جانا ہے پھر آپ اس نہ کریں کہ آپ یورپ آئیں ٹھیک ہے سکورشپ گین کریں تاکہ آپ کے فائنانسز جو ہیں وہ بھی اکمریٹ ہو جائیں فیملی پر بردن بھی نہ پڑھے آپ کے پاس پورا شنجن ریجن ہے پورا یورپ ہے آپ اسٹلور کریں ڈیفرنٹ ریجن کو کنٹری سکور پر آپ واپس پاکستان چاہی جو اگر آپ نے پی آر اور پاسپور بھی سائٹ پہ جانا ہے تو اگر آپ نے پی آر اور پاسپور بھی سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اس سارے ٹاپک میں ایک قویسچن جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی طرف سے بڑا ایمورٹنٹ آتا ہے بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ میرے سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں پارشل فنڈنگ مل رہی ہے یا ہم اپنی فیس کور کر سکتے ہیں یا کیا ہم باہر رہتے ہوئے جاپ کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم اور ساتھ سٹڈی کنٹینیو کر سکتے ہیں تو کیونکہ اکثر لوگوں کا جو سٹوڈنٹ سے ان کا ہماری پروفائل اتنی اچھی نہیں ہے لیٹ سے کہ ہمارا سی جی پی ہے جو ہے وہ اس رینج میں ہے یا ہمارا ورک ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے تو آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق کیا وہ سٹوڈنٹس جو اپنے آپ کو تھوڑا سا اتنا کیپیبل نہیں سمجھتے کہ وہ فری فنڈی سکولر چیف آویلیبل کر سکتے ہیں کیا آپ still ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اٹ لیسٹ ٹرائے کریں اور اور پھر بھی وہ نہیں اویل کر پاتے ایون آفٹر ٹرائی ریپیٹیڈلی تو شوڈ دے کم ون دیر آن فنڈنگ ان ٹرائی 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 جو ب کیا آپ کوئی رہا ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا رہال ہے؟ دیکھیں میں تو سٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جتنا یورپ کا ہے یورپ تک میں رہوں گا اس ویلوک میں ساہتا ہے اور اسپیسپکری اٹ ٹی کیونکہ کہ میں چار سال ہی در سپینڈ کی ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈاؤن ریالیٹی کے ہے اٹلی میں سب سے زیادہ بیریئر ہے لینگوش کا پوری یورپ میں اٹلی میں سب سے زیادہ بیریئر ہے لینگوش کا آپ کو پارٹ ٹائنگ جاپ کوئی بھی جاتے ہو فر ایزمال آپ ریسپرنٹ میں جاتے ہو یا آپ ڈیلیوری کا کام کرتے ہو یا کوئی بھی آپ کا آرڈ جاپ ہے اس میں جب آپ نے لوکلز نے بات کرنی ہے تو وہ آپ نے اٹیلین میں کرنی ہوگی اگر آپ ملان میں رہ رہے ہو ملان میں پوریلیٹی یہ ہے کہ ففٹی پرٹسن سیمیٹی فائر پٹسن لوگ کو انگلیش آتی ہے وہ بول لیتے ہیں تو آپ کی کمیونکیشن ہو جاتی ہے وہ بھی آپ ڈیلیوری کر رہے ہو اسے کام کر رہے ہو تو اس میں ہو جاتا ہے با اگر آپ ریسپرن میں کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ٹائنیانگوش آئیے چاہیے تو جان تک اٹلی کا ہے اس میں جان تک اٹلی کا ہے بہترین جوپس آپ کو نہیں ملتی ہے کیونکہ آپ اٹلیس آپ کے پاس اے ٹو یا بی ون لیول کی ٹائنیان ہونی چاہیے اگر آپ اٹلی آ رہے ہو پارشل فنڈر پر آپ کہہ رہے ہو کہ فر ایکزمپل چھ ہزار یورو فیز ہے تین ہزار میری وی 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 بھی تین ہزار میں کر لوں گا اور ساتھ لیونگ ایکسپینسز بھی نکال لوں گا تو ڈسکارجش نہیں کہہ رہا سوری ٹو سے یہ پوسیبل نہیں ہے اٹلی میں نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یورپ میں کیا ہے جسنا فر ایکزمپل جرمنی پہ آپ ایکزمپل لیں جرمنی کی جرمنی میں کہہ رہا ہے کہ فیس نہیں ہے یونیورس چیز کی یا بہت منیمال ہے لیٹس اے بہت منیمال ہے ہنڈرڈ یوروز ہے پر سمیسٹر وہ فیس ہوتی ہے وہ کوئی سمیسٹر فیس نہیں ہے وہ جسٹ پیپر ورک فیس ہے which is very منیمال آپ نے اس کو انرولمنٹ فی کہہ لیں ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے باقی اپنے لیونگ ایکسپینسز اور جو آپ کی فوڈ ایکسپینسز ہیں اب جرمنی میں کیا ہے کہ آپ کو پارٹن جوپس مل جاتی ہیں کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ انگلیش بول رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سکیمنیڈیانز کنٹریز کہہ لو تو جرمنی میں اگر آپ کو پارسل فنڈیڈ مطلب گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں اگر آپ پرمیشن ہو گئے جہاں آپ کی فیس نہیں ہیں اس میں میں آپ کو ریکوائنٹ کر سکتا ہوں کہ آپ جرمنی چلے آجو کیونکہ اس میں آپ فر ایزمپل ہر شروعنٹ کو پر ویک فورٹی آورز کام کرنے کی فورٹی آورز کام کر سکتے تو اس میں آپ ڈیلیوری کر لو آپ کوئی پارٹ ٹائم جوپ ریسٹرونٹ میں کام کر لو یا کوئی بھی پارٹ ٹائم جوپ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اپنے لیوین ایکسپنسز نکال سکتے اس میں ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لیٹس اے کہ آپ پارٹ ٹائم جوپ تو کر رہے ہو اب اگر فورٹی آورز پر ویک فورٹی آورز بیسیکلی فول ٹائم جوپ آئیت ہے پر ویک اگر لیٹس اے آپ ٹونٹی فور آورز بھی کر رہے ہو پارٹ ٹائم جوپ اور کئی دفعہ وہ بری آرڈ آرڈ آورز پہ ہوتی ہے کہ رات کی شیفٹ ہے کبھی صبح کی شیفٹ ہے آپ کو کلاسز مس کرنی پار رہی ہے یا آپ کلاس میں جا رہے ہو لیکن آپ تھکے اتنے ہوئے ہو کہ آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پارٹ ٹائم ورک تو کر رہے ہو پیسے تو آرہے ہیں فیز تو پوری ہو رہی ہے لیکن کیا آپ سٹڈی بھی آپ لے کے چل پا رہے ہو یا پھر آپ سٹڈی بلکل آپ کی جو ہے وہ منیمل ہو گئی ہے جبکہ صورت سارا فوکس جو ہے وہ صرف اپنی لیونگ پہ ہے کہ لیکن جو یورپ کی ایڈوکیشن ہے وہ ٹف ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایڈوکیشن ہے یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں انہوں کو زیادہ آئی ڈیا ہوگا جسا پوری ٹیکنکو ٹیملانوں کا باب ہوتا ہے میں خود یہ انیلیسز کیا کہ اگر میری فلی فنڈی سکورشپ نہ ہوتی اور میں پارٹ ٹیم جابز کر رہا ہوتا تو میں دو سال میں پرن ڈگری نہیں کمٹیٹ کر پا تھا ماسٹرز کی در ٹھیک ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے تین سے ساڑھے تین سال میں ماسٹر ڈگری کیا وہ اسی طرح تھی کہ ان کے پاس یادہ سکورشپ نہیں تھی یا جنہوں کو سکورشپ ملی تھی وہ مینٹین نہیں کر پائے یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو فلی فنڈی سکورشپ مل جاتی ہے تو آپ کو ہر سال ایک سپیسیفی کریڈٹس نمبر آف کرنے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی لینی ہوتی ہے اگر آپ وہ نہیں کر پاتے تو آپ کو سیکنڈ ڈیر کی سکورشپ نہیں ملتی تو کچھ لوگ کی سکورشپ بھی چھئی جاتی ہیں تو وہ پھر اسی طرح ہی ڈیری کر کے اپنی یہ ایکسپنسز کور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ڈگری جو ہے وہ پھر دو سال دھائی سال میں نہیں کمپلیٹ ہوتی کیونکہ یورپ کی ڈگری جو ہیں وہ کافی تف ہیں تو آپ کی فور شور جو ہے وہ سٹیڈیز اور جو ڈگری ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے اگر آپ پارٹ ٹائم جابز پر کام کرنے تو وہی یہ بات ہے کہ جب سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم آ کے پارٹ ٹائم جاب کر لیں گے تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے if it's possible to do it جاب کر لیں گے پیسے آ جائیں گے they can live but on a ground reality it becomes very difficult to maintain studies and work and apart from that another fact is کہ جب آپ باہر آ جاتے ہیں تو it's not only work and studies آپ نے اپنا گھر بھی manage کرنا ہے گھر کے اندر آپ نے cooking بھی خود کرنی ہے آپ نے اپنا گھر سفائی بھی ساری خود کرنی ہے تو وہ you are basically doing everything and you are just one person so it's like you are being your mom you are being your dad and you are being everyone so Pakistan میں جیسے جو roles ہیں وہ ایک کسیم کے ڈیفائیل ہیں کہ امی نے کھانا ہی بنانا ہے یا اببو نے پیسے ہی لانا ہے اور آپ نے صرف پڑھنا ہی ہے یہاں بھی آپ پھر آپ سب ہیں اور وہ even more difficult I think practically میں اس لئے کی کہہ رہا ہوں یہاں بھی 75% کیسے میں آپ کو سکارشپ مل جاتی ہے for example ایٹلی میں آپ کو مل جاتی ہے آپ جرمنی میں جاتے ہیں جرمنی تو میں اکیڈیمی فیز تو ہیں آپ نے بس اپنے ویکنڈ پہ بس کام کر لو یا ویکنڈ پہ بس کام کر لو پورے ویکنڈ پہ تین دن کام کر لو تو آپ کی مورڈ لیس اکموڈیشن کے ایکسپنسز کور ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس اپنے اپنے اکموڈیشن کے ایکسپنسز بھی کرنے ہیں پھر آپ کی فوڈ ایکسپنسز بھی کرنے ہیں ساری ٹھیک ہے یہ سائے چیزیں کر رہے پر کرنے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں پاس سکولرشپ نہیں ہے میں پار ٹائم جاب سے کروں گا this is gonna be very tough اچھا آپ بات کر لیتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ باہر آگیا ہے اس نے دیسیجن کر لیا ہے اس نے اپنی ڈگری بھی کر لیا ہے سکولرشپ پہ یا پار ٹائم رہ کے کسی طرح the next phase is very important کیونکہ جب سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے پہلے تو یہ مائنڈ بنا کے آیا ہو کہ میں نے ڈگری کرنے کے بعد واپس چلے جانا ہے لیکن جب وہ یہاں آتا ہے یا آتی ہے دو سال، ڈھائی سال، تین سال میں ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے دنیا دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے تو پلانز چینج بھی ہو جاتے ہیں شیخ عمر صاحب بھی ہمارے پاس میں وہ ایک living example ہیں اس کی تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈگری کرنے کے بعد اگر آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ یہاں رہنا چاہ رہے ہیں اگر تو واپس جانا ہے تو it's fine you can just take a ticket and go back home لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں رہوں تھوڑی دیر not only from the mindset کے پی آری لینی ہے but just from the mindset کے تھوڑی دیر work کر کے experience exposure لے لوں and then you want to go back تو studies کا ویزا تو آپ لے کے آئے تھے پھر یہاں سے رہتے ہوئے وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ students کو اپنے mind میں رکھنی چاہیے کہ وہ آگے internship یا job کیسے سیکیور کریں opportunities کو کس طرح سے approach کریں اور کب start opportunities کو approach کرنا اچھا اس question پہ میں صرف رہوں گا اٹلی تک کیونکہ میں اٹلی میں یہ سائے چیزیں میں نے دیکھی ہیں اسی کے پارے میں میں انفرمیشن ہے تو میں اس کو ڈرائگ نہیں کروں گا اٹلی میں یہ ہے کہ جب تک آپ کی ڈگری complete نہیں ہوتی ماسٹر سیب وہ آپ کے ڈرائنٹ کرتا ہے کہ آپ دو سال میں complete کرو دین سال میں complete کرو یا چار سال میں complete کرو وہ انفرمیشن آپ کو باون نہیں کرتی کیونکہ آپ نے اپنے لحاظ سے پک کرنے ہوتے ہیں اگزام دینے ہوتے ہیں اور آپ نے انفرمیشن کرنا ہوتے ہیں دو سال میں آپ کے پاس جاتا ہے جیسے آپ ویزا لگوا کے اٹلی میں آتے ہیں تو آپ نے اپنا پرمیشن کرنا ہوتا ہے جیسے آپ اپنا پرمیشن کرنا ہوتے ہیں جیسے آپ گریجوئٹ ہوں گے تو آپ کو اپنا پرمیشن کرنا پڑے گا انٹو ورک سرچنگ پرمیشن کرنا اٹلی میں گیا ہے آپ کو ٹویل مانس کے ملتا ہے آپ گریجوئٹ ہو گئے آپ یہ پاس ٹویل مانس ہیں آپ جو فائنڈ آٹ کریں اگر آپ کو جو مل جاتی ہے تو آپ کو ورک پرمیشن کرنا دیں اگر نہیں ملتی تو پھر انفارسنیٹی آپ کو مووو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ ماسٹرز کرتے کرتے آپ پہلا سال آپ نے کمپلیٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اٹلی میں آپ کو ڈریکٹ جاپ نہیں ملے گی بہت مشکل ہے نائنٹی پرسن چانس ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملے تو دیورنگ ماسٹرز آپ ایک انٹرنشپ سکس منس کی کسی کمپنی میں کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ گریجویٹ ہوں گے تو آپ جاب کے لئے اپلائے کریں گے جب آپ جاب کے لئے اپلائے کریں گے کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ پہلے آپ انٹرنشپ کریں کیونکہ آپ نے اٹلی کے اندر پہلے انٹرنشپ کرتی ہے تو وہ ایک سکیورٹی آگئی ہے کمپنی کو کہ جو سٹوڈنٹ ہے کمپیٹنٹ ہے اس کے پاس سکلز ہیں تو اس نے انٹرنشپ کی ہے تو وہ آپ کو پھر ڈیریکٹ جو پہلیں گے اور فر ایکسیمپل ہمارے کیس میں کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ نے کوویڈ میں اپنی ڈیگی دیکھی ہے انفرشنٹلی ٹھیک ہے اور کوویڈ میں وہ پتا ہے کہ یہ جو پہلے سٹویشن کیسی تھی تو ہم لوگ کو تو دیورنگ مسترز ہم تو پاکستان میں ہی ایک سال ہم لوگوں نے گزار دیا تو ہم سے انٹرنشپ نہیں ہو کر ہم لوگ کے پاس آپ کو پاس اوپرچنٹی نہیں تھی تو ہم پہلے ہیں جب میں گریجورٹ ہوئا تب تب تو ترونڈن پوینٹی بان میں تو سٹویشن کافی اچھی تی تھی تو پہلے میں نے انٹرنشپ کی کیونکہ میں نے پہلے انٹرنشپ نہیں تھی اور پہ انٹرنشپ کے بات جب انہوں نے میری کمپیٹنس سکلز وغیرہ سب پوچھ انیلائز کر دیا تو انہوں نے میری جاوب آفر کی تو سٹوئنٹس کو یہ رکمنڈ کروں گا کہ وہ اٹی میں آرہے ہیں اٹی کی نیورسٹی میں آرہے ہیں تو انٹرنشپ آپ اپلائے کریں دونگ ماسٹرز اور مل جاتی ہیں انٹرنشپ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتی ہمارے جتنے بھی کلیگز ہیں جو پاکستان انڈین ہیں ان سب کو انٹرنشپ ملی ہیں پاکستان انڈینی پہنی کے بعد ایسا اور انڈینڈینی پہنے کے بعد اپنی پہنے کے بعد آپ رانے کے لئے کے بارے پاکستان انڈینی رکھے کریں اور جب house you can apply for the work permit work permit اچھا تو اس میں پھر وہی اس بات سے بات نکلتی ہے سوال یہ آتا ہے کہ جیسا بیگننگ میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لینگویج جو ہے it plays a very big part اب ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ جب شروع میں آتا ہے اپنی ڈگری سٹارٹ کرتا ہے تو they don't take it as seriously as they start to take it when they are about to finish their degree because جب وہ انٹرنشپس یا جوب پر اپلائے کرنے لگتے ہیں تو ٹھک کر کے ایک requirement آ جاتی ہے کہ italian language b1 یا b2 level آپ کو آتا ہو اب یہ جو importance ہے اس چیز کی کہ degree تو آپ نے کرنی ہے کیونکہ وہ تو آپ کرنے آئے تھے لیکن اس degree کے ساتھ ایک بہت بڑی important چیز ہے جو آپ کو فردر help کرے گی جوبز یا انٹرنشپس کیور کرنے میں وہ ہے لینگویج تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ کو شروع سے ہی لینگویج جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی چاہیے یا پھر جو بیچ میں ویکیشنز آتی ہیں ان میں فوکس کرے کس طرح سے مینج کریں لینگویج کو تاکہ at the end win-win situation ہو لیکن جو لینگویج ہے اٹی میں وہ ایک سب سے بڑا ایک ہرڈل ہے ہم دیسے سٹوڈنٹ کے لئے انٹرنشل سٹوڈنٹ کے لئے انٹرنشل سٹوڈنٹ کے لئے جتنی آپ کی 50% آپ کی ڈگری ہے اور 50% آپ کی لینگویج ہے اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو اگر فر ایکسیمپل آپ 10 جوبز پر پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 7 جوبز سے ریسپونس آ جائے گا اگر آپ کو اٹیلین آتی ہے اٹیلین میں میں کنسیڈر کر رہا ہوں بی ون لیول ٹھیک ہے بی ون لیول ایک بیسک لیول تو نہیں کہیں گے ہم اس کو انٹرنیڈیئر لیول کہتے ہیں جس میں آپ ایک ایک دیسک لیول ہے ایک دیسک لیول ہے اٹیلین لیول ہے آپ کسی کو بھی اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اس کی سمجھ بھی سکتے ہیں بی ون لیول تو اگر آپ 10 جوبز پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 7 سے ریسپونس آ جائے گا ایک سے ریسپونس آئے ایک سے ریسپونس آئے ٹھیک ہے تو 10 to 1 ریشو 10 to 1 ریشو ہے ٹھیک ہے کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے اور وہ بھی جو ریسپونس آیا ہے اس میں بھی of course یہ نہیں ہے کہ آپ کا مطلب جتنا زیادہ ریسپونس آئے گا اپنے زیادہ چانسی ہیں definitely it's a simple maths نا so اگر آپ کو ریسپونس ہی ایک سے آ رہا ہے یا دو سے آ رہا ہے اور آپ نے سو جگہ اپلائے کیا ہے تو وہ پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کے چانسی کتنے ہیں اور it's just one simple thing which is a language and I think it's not very difficult اگر آپ شروع سے اس کو catch کر لیں شروع سے catch کر لیں میں تو پہلے شروع سے نہیں آپ first semester جو ہوتا ہے انٹرین سٹوڈنٹ سری جسا ہمارا سین تھا پہلے جو first semester ہے جو 3 months ہے آپ سف سٹل ہوں انوارمنٹ میں سٹل ہو جائیں لوگوں پت سسٹم کو سمجھ دیں کہ کیسے چل رہا ہے اٹلین میں کیسے سامنے چل رہے ہیں ایک اپنی بیس میں لائیں اٹلین سٹل ہونے کی پھر second semester سے آپ شارٹ کر دیں اپنی تلی لائنگویج ٹھیک ہے اگر آپ second semester سے شارٹ کرتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ 40 سی کنسٹنسی ساتھ چلیں تو by the end of your graduation آپ بیون لیول اچیف کر لیں ٹھیک ہے اگر بیون لیول نہیں ہوگا تو اے ٹو ہو جائے گا اے ٹو میں بھی آپ سمجھ لیں گے اور تھوڑی بہت آپ کمیونکیشن آپ سپر مارکٹ جائیں گے آپ ریسٹورنٹ جائیں گے آپ کمیونکیشن کر لیں گے آپ اتنی کمیونکیشن سٹارٹ کریں گے پھر آپ جسے اگر ہائر ہوتے ہیں کسی کمپنی میں تو پھر آپ اے ٹو جو ہوگا وہ اے ون تھری منس کے اندر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں ڈیفنیٹلی اچھا اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اب یہ ایک جنرل قویسچن ہے it could be very subjective as well personal as well وہ یہ کہ اٹلی میں آپ رہے ہیں specifically میلان میں رہے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا ہے چار سال کا اب چار سال تو گزارے ہیں آپ نے as a student بھی as a intern بھی as a worker بھی چار سال گزارے ہیں آگے آپ کو کیا نظر آرہا ہے اور آپ as a whole کیا سمجھتے ہیں کہ living in italy living in milan particularly did you like it what were the good things what were the things you didn't like اور کیا آپ in general اگر کچھ tips دینا چاہیں students جو particularly milan آنا ملان میں یہ ہے کہ milan is quite different than the other cities of italy milan میں آپ کافی international سیفر 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 کام کر رہے ہیں جو کسی کی طریقے اسی یورپ ڈیفر کنٹری سے سیفر 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 جب سیفر 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 جو کنے مل جائیں چی ہم لوگ انگلیش میں کمیونکیٹ کر لیتے تھے تو میں نے لینگویجز ہی نہیں دیکھنے جب گریجویشن ہوئی تو پھر باتا لگا کہ آپ کو لینگویج آنے چاہیے ایک دوسرا یہ ہے کہ کافی کلچر ڈیفرنس آجاتا ہے ہم جساں پاکستان میں ہیں وہ ڈیفرنس آجاتا ہے میلان کا کلچر ڈیفرنس بہت ساتھ ہے کافی زیادہ حسل ہے میلان میں آپ ٹیولین سے آتے ہو یا کوئی ساؤت سے آتا ہے تو اس کو پروپر فیل ہوتا ہے کہ میلان کی ایک پروپر حسل ہے بیزی لائف ہے تو یہ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ میلان ایک بہت لائیلی سی ٹی بی میں کم سیڈا کرتا ہوں اس کو آپ باہر جاؤ رات کو جتنے مرسیب وجہ باہر جاؤ آپ جس لحاظ سے اپنے انجوائے کرنا ہے آپ کرو آپ نے ریسٹورنٹس جانا ہے آپ کے پاس ریسٹورنٹس کافی آپشن ہیں شاپنگ کی آپشن جس سن کی بھی آپارٹی کرنا چاہے کر سکتے ہو آپ کرو لیکن یہ ہے کہ میں چار سال میں میں بھی گزار رہا ہے میرے گریجویشن ائد ہے میری یونیورسٹی ائد ہی تھی الحمدللہ جاؤ بھی ائد ہے جینا مرنہ میں جینا مرنہ میں میں بھی تھی اب اسے لہے میں تکے فکر یہ نہیں کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہیں میں کریں رہے ہی نہیں ہوں تو میں اپنے کویتر ہیں مجھے پسندہ فکر مجھے پسند کریں صرف ملان کا ایک گروبہ یہ ہے کہ یہاں ایک ایسپینسیم اور ریسنٹلی اگر یہ اگر اگر چیزیں جو ہو رہی ہیں ورلڈ وائید پولیٹکس چل رہی ہے جو چل رہی ہے جو چیز سال پہلے دو یورو کی اگر کلو ٹماتر ملتے تھے وہ آج ڈائی دینگی اورو ساڑھے دینگی مطلب آپ کو یہ 50% انفلیشن ساڑھے دینگی سہی بات ہے سیلریز اس طرح سے میرا نفلیشن سیلریز وہ ہی ہیں تھوڑی سی بڑی ہیں جو بھی لیکن انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جو بگر سیٹیز ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوئی ہے زیادہ بات ہے اس چیز سے رینٹ جو ہے کیونکہ گروسی تو چلے آپ کی انفلیشن ہوئی ہے آپ کی اکرین بہت ہے تو آپ کے الیکٹرسیٹی اور گیس کی جو ایکسپنسز ہیں وہ رائز کر گئے ملان کی جو اکموڈیشن ہے ایک تو ملان میں اکموڈیشن فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے آپ کو ایک پرمنٹ لانگ ٹم کے لیے کوئی کمرا مل جائے تو آپ کنسیڈر کریں کہ آپ دکھی ٹھیک ہے اگر آپ کو اکموڈیشن مل جاتی ہے اور وہ اتنی اکسپنسز ہے کہ آپ جب اس کو کمپائزن کرتے ہیں اپنی سیلری کو اور اپنے اکموڈیشن کے اکسپنسز کو تو تقریبا 30-40 even sometimes 50% تک چلی جاتی ہے آپ کی سیلری صرف اکموڈیشن لینے میں اس کے اکسپنسز میں تو یہ ایک ڈراؤ بیک ملان کا ہے ایک تو اکموڈیشن فائنڈ اور اگر آپ کو مل جائے تو اکموڈیشن is very expensive very expensive very expensive these days ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ شیخ مر صاحب it was wonderful talking to you رات کے دو بجے آپ نے ہمیں تائیں دی ہے اور if you guys have any more questions so just drop in the comments and we will try to answer you to the best of our knowledge and don't forget to subscribe the channel and like the video share it with your friends and family if you liked it and let us know what kind of content would you like in the future and if you liked it or not thank you so much have a good one and i'll see you in the next one with some more informative content bye bye everyone